محترم سامین کئی لوگ اصل ان کے نیت میں تو کچھ اور ہی ہوتا ہے لیکن آخرت کے انکار کے بعد اس سے الٹے سیدھے سوال کرتے ہیں کہ اتنی یعنی کائنات پیدا ہوئی پھر مر گئی جو اس وقت جو زندہ ہے وہ بھی عربوں کی تعداد میں ہے لیکن لاکھوں سال یا ہزاروں سال پہلے سے جو پیدا ہوتے مرتے آ رہے ہیں پیدا ہوتے مرتے آ رہے ہیں اور آگے قیامت تک خبر نہیں کتنے پیدا ہوں گے پھر مریں گے یہ اتنی ساری لیتعداد مخلوق کا اللہ تعالی حساب کیسے لے گا ایک ایک سے اس کے بارے میں زندگی کا سوال جواب کس طرح قیامت کے میدان میں ہو سکے گا سو وہ ان کے اندر کا ایک خلوص سے سوال پوچھتے ہیں کہ اس کا یعنی طریقہ کار کیا ہوگا ایک تنظر کرتے ہیں کہ اس طرح یہ ہو نہیں سکے گا اس لئے آخرت بھی نہیں ہے حساب کتاب بھی نہیں ہے تو قرآن حکیم عجیب قسم کا جواب دیتا ہے اس کے جوابات تو بہت ہیں میں دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں پہلے تو یہ ہے کہ جو قرآن میں ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر منکر نکیر بٹھا رکھے ہیں وہ تمہاری ہر چیز ریکارڈ کرتے ہیں ہر چیز تمہاری ریکارڈ ہو رہی ہے اور وہ ایک گویا کہ تمہاری زندگی ٹوٹل ایک فلم کی شکل میں بن رہی ہے اور وہ پھر اس کو آپ یو ایس بی بھی کہیں قرآن اس کو کتاب کہتا ہے قرآن فرماتا ہے ہم بندہ آئے گا ہمارے سامنے ہم اسے کہیں گے کہ اکرہ کتاب کا کفا بی نفس کل یوم حسیبہ تو اپنی کتاب خود پڑھ تیری زندگی اب تیرے سامنے ہے سکرین سامنے دیکھے گا کہ میری زندگی شروع سے جہاں سے چاہے دیکھے وہ اس کے سامنے پوری فلم ہوگی اس کے حیاتی کی وہ چاہے اسی سال ہو چاہے نبے سال ہو چاہے سو سال کی عمر ہو اس ساری عمر کی فلم اس کے سامنے آ جائے گی اور اگر بیچ میں کہیں کہے کہ اللہ یہ تو میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے میں اتنا گناہگار نہیں ہوں تو مجھے جہنم میں کیوں بھیج رہا ہے میں نے ایسے گندے کام نہیں کیے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم حکم دیں گے ان کا موں بند کرو اس کو بات کرنے نہ دو وَتُقَلِّمْنَا عَيْدِهِمْ ہم بات کرائیں گے اس کے آزا سے ایک ایک عضوہ اس کا بات کرے گا بات کیا کرے گا وہ فلم ہوگی وہ کسی کو وَتُقَلِّمْنَا عَيْدِهِمْ حَاتھ بات کریں گے ہاتھ کے ساتھ کسی کی چوری کر رہا ہے ہاتھ کے ساتھ کسی کا جیب کٹ رہا ہے ہاتھ کے ساتھ کسی کو پٹائی کر رہا ہے ہاتھ کے ساتھ کئی گناہ ہوتے ہیں جو وہ کر رہا ہوتا ہے وہ خود دیکھا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے یہ کام واقعی میں نے کیا ہے خود کو دیکھے گا اس کی اپنی تصویر فلم میں آئے گی جس کے ساتھ زیادتی کیا اس کی آئے گی جو بھی چیز زندگی کے اندر گزری ہوگی وہ سامنے آ جائے گی وَتَشْهُدَ اَرْجُلْحَمْ ہاتھ بھی شاہدی دیں گے ہاتھ بھی باتیں کریں گے اور تَشْهُدَ اَرْجُلْحَمْ اس کے پاؤں بھی شاہدی دیں گے پاؤں کے ساتھ گیا گناہ کی طرف چور جاتا ہے اور کوئی ڈکٹ جاتا ہے ہر طرح کے جو اس کے سفر ہیں گناہ کے وہ ان کے پاؤں اس کے طرف جاتے ہوئے خود کو دیکھے گا کہ واقعی میں جا رہا ہوں گناہ کی طرف بِمَا قَانُوا یَقْسِبُونَ جو جو بھی اس نے زندگی میں کام کے ہوں گے وہ اپنی زندگی کی فلم میں خود کو دیکھے گا کہ میں اپنے آزا سے اپنی زبان سے اپنے ہاتھوں سے پاؤں سے یہ سب گناہ کر رہا ہوں پھر اس کی مجال نہ ہوگی کہ اللہ کو کہے کہ تو میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے میں ایسا گناہگار نہیں ہوں جتنا تو نے مجھے دوزخ کے لائق بنایا ہے لیکن جب اپنی فلم دیکھا گا زندگی کی تو وہ لا جواب ہو جائے گا اور پھر خدا اچھا اور یہ ہر ایک کے ساتھ اپنے ساتھ ہوگا یعنی یہ کوئی نمبر کا مسئل نہیں ہوگا ایٹ ایٹ ایم ایک کے ہی وقت میں گڑی میں ایک تو ہے کہ جہنم والے جہنم کی طرف جائیں گے بیچ میں جو اللہ نے انبیاء کو وہاں آراف پہ کھڑا کیا ہے کہ پہچانو پہچانو تمہاری امت سے کون سا جنتی ہے کون سا جہنمی ہے پھر جنتیوں کو ریوڑ کی طرح جنت کی طرف لے جائیں گے جہنموں کو ریوڑ کی طرح جہنم کی طرف جائیں گے تو وہ روشنی جنتیوں کی جب تک ایک ساتھ ایک راستے پر چل رہے ہوں گے تو روشنی ہوگی جنتی کے اہمال کی وجہ سے جب جدہ ہوں گے تو وہ گویا کہ جہنمی لوگ اندھیرے کی طرف جائیں گے تو وہ اللہ کو اپنے ساتھیوں کو کہے یار دنیا میں تو کٹھے تھے یہ روشنی تمہیں بھی کچھ دے دو وہ اس کو کہیں گے کہ یہ روشنی تمہاری زندگی کے عملوں کی ہے سو وہ ہم اپنی نہیں دے سکتے تمہاری چیز تمہارے ساتھ ہے ہماری چیز ہمارے ساتھ ہے اور یہ سارا کام کوئی ایسا مشکل نہیں ہے جس کے لیے کوئی وقت لگے سالیں لگے اور صدیوں لگے کوئی بات نہیں ہے فیل فور ہر ایک قواب اپنے ساتھ نام عامال ہوگا اور اس نام عامال کو دیکھتا رہے گا حساب اس کے ساتھ ہوتا رہے گا خدا کے لیے یہ کوئی مسئلہ مشکل نہیں ہے جو کہا جائے کہ قیامت کا حساب بھی بڑا یعنی وقت لگائے گا اور ہم اس کے لیے جیسے کہ ایسی قیامت کا کوئی مان نہیں سکتے قبول نہیں کرتے ٹائم یعنی جتنا اللہ کو لگے گا یہ ہم یہاں تصور کرتے ہیں خدا کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے